جیپان کے شہر ٹوکیو میں ایک آدمی ٹیکسی میں سوار ہوا اور اس کے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں کا ایک جو ہسپیٹل ہے اس کے نزدیک جو انسٹیٹیوٹ ہے مجھے بہا جانا ہے وہاں کا ایک کلچر ہے ٹیکسی میں سوار ہونے سے پہلے وہاں کے ڈرائیور آپ کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں تب ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں سر جھکانا وہاں کے کلچر میں شامل ہے وہ آدمی ٹیکسی میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ڈرائیور نے ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا اسے بڑی حیرت ہوئی لیکن چونکہ وہاں کی زوان نہیں جانتا تھا اس لئے کچھ کہہ نہیں سکا تقریباً دو تین کلومیٹر چلنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر پھر چالو کیا جب وہ آدمی اپنی منجل پر پہنچا تو وہاں کے اس تھانیے لوگوں نے اس کا بڑا عمدہ طریقے سے سواگت کیا تب اس آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ جرائے اس ٹرائیور سے پوچھے گی راستے میں اس نے دو تین کلومیٹر تک میٹر بند کیوں رکھا میں تو اسے پورا قرآہ دینا چاہتا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس ٹرائیور کا جواب تھا اصل میں مجھے جہاں سے مڑنا تھا میں وہاں چھوک گیا اور آگے بڑھ گیا وہاں سے کوئی ٹرڈ نہیں تھا تو جو دوری میں نے اپنی گلتی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافر سے نہیں لے سکتا سچ میں ذاتھیوں سچاہی اور امانداری سماج کو ترقی اور عجت دلانے میں بہت بڑے ساہیک ہوتے تو سوچئے سوچئے اور انہزرن کیجئے کل صبح پھر ملیں گے ہمیں ایک اچھی بات کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار